جانتہ کی جاری ہے تمام مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیرے جنتہ کی کچھ سوال لے لیتے ہیں کیونکہ بہت دیر سے جنتہ انتظار بھی کر رہی ہے آپ کا کیا سوال ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ جو کسانوں کی بات کی جا رہی ہے ان کا لاغت دی نہیں جا رہی ہے کھونا چاہیے دونہ لاب اس کا نوچے جو لاغت ہے اس کا دوڑھا دونہ ملے تب تو ہم سفل ہوں گے آپ کا کوئی سوال ہاں بہت سوال ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ یوان کو دو کروڑ نوکری دینے کے لیے جو موڈی جی نے وعدہ کیا تھا اس میں کتنی نوکرییاں دی گئی ہیں صرف اتنا بتا دیا جائے جانوروں سے جتنی موتیر اس کا کوئی سرکار کا حساب کتاب نہیں رکھ رہی ہے تو تین سوال چار سوال آئے ہیں اور سیدھے آجید جی میں آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ سرکار آپے ستہ پکش میں آپ ہیں سب سے پہلے بتائیے سڑک کیوں نہیں بن پا رہی ہے مکت کی بات ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مطر زیادہ نکل نہیں رہے کیونکہ انہیں سیدھ یہ معلوم نہیں کہ سرکار نے پہلی بار یہاں کے ہر بلاک کے اندرو کو بھی ٹو لین سڑک سے جوڑے کر کے آئے بارہ بنکی جنپت کے جتنے مکھ مار گئے ہر چھتر میں جانے والے کہیں بھی ہمیں تو گڑڈہ نہیں دکھائی دیا ہمارے مطر کو کہاں سے گڑڈہ دکھائی دے رہا یہ میرے یہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا بیچ میں مت کاٹیے اپنی بات آپ کریے چلائیے ہمارے پہلے سٹھیک ہوئی ہیں سڑکے پہلے سے باتتر ہو گئی ہیں برسات پوری جو ہے کیچڑ میں لوگ جو ہے پہلے بہت اچھی تھی سپا کے کارک کے تھے دار تھے کام تو کیا تھا سپا کے تھے داروں نے کیا تھا سڑک تو انہوں نے بنای ہیں اگر کھتے تو ہوں گے ہوں گے اچھا کہ بچولیہ کسانوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں اگرہ لگنوں کو ایک سن سے بنا دیا آپ گھڑے نے ایک سن سے بنا جاتا ہے آپ جو ہے گھڑے نے مکت کر پا رہے ہیں ہماری سرکار آئیے ٹھیکے دار جانت تو کرائی دیئے آپ نے ہمارے آگرہ لگنوں کو جس سے پہ کیا مل گیا آپ کو ہمارے اگرہ لگنوں کو جس سے پہ کیا مل گیا آپ کو ہمارے اگرہ رہے ہیں ابھی جو ہے پروانجا دو سن لوگے پروانجا جی اکھلے جی نے بڑا کان کیا موڈی جی نے کیوں کچھ نہیں کیا تو ڈر کے بوا بوا یہ کیوں ہو گئے یہ تو جنتہ بتا سکتی ہے ہماری سرکار میں کیا کیا کام ہوئے ہیں نہیں میری میں اپنی سرکار کی ذمہ دار ہوں ابھی گھڑ بندن میں آیا ہوں ان کے ساتھ ہم مل کے وکاس کریں گے اتر پردیش و دیش کا سانسد پی ال پونیا صاحب نے بارہ بنکی سے روپہ ڈیا تک فور لین روڈ سینکشن کرائی تھی وہ گھٹکری جی نے آکے ٹو لین میں کیوں کنورٹ کر دیا وہ اس کو بجائی جب وہ فور لین سینکشن کی اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہرائچ ایک ایسا ڈسٹک ہے جس کا ڈریکٹ ریلوے سے کئی کنیکشن نہیں ہے صرف ایک روڈ ٹرانسپورٹ ہی اس کا جریعہ ہے جس کے وہاں کے لوگ کمیوٹ کرتے ہیں لیکن اپر تو فور لین کی سڑک کو گھٹکری جی نے اُدھ گھٹن کے سمیں ٹو لین کیوں کر دیا اس کا جواب میں چاہتا ہوں بہت چھوٹو جواب آجید جی پہلا تو یوں آؤ کو روزکار نہیں ملا دوسرا آپ نے فور لین کی سڑک کو ٹو لین کر دیا ایسا ہے کہ یہ سرکار جو بھی کام کر رہی ہے موڈی جی اور یوگی جی جو کر رہے ہیں وہ اکھلے سنیں اکھلے جی نے موڈی جی نے اور پونیا جی نے کرایا ہے سارے کام جو ہے انہوں نے کرایا ہے یہ سرکار تو کچھ کر ہی نہیں رہی ہے تو بھرہا تو اکھلے جی کی بات ہوئی ہے ایک سیکند ایک سیکند تنو جی اس ستتیاں سڑکوں کی کیا واقعی پہلے سے صدری ہیں یا پہلے سے اور زیادہ خراب ہوئی ہے کیونکہ آپ حلا کی ستہ میں اتنا نہیں رہے اتھا پردیش میں جی نہیں روڈوں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے ایک مارگ ہے سدی پور سے ہو کے نکلتا ہے وہ اس میں پہلے بھی تھوڑے بہت گھڑے تھے اب وہ گھڑے کے گہرائی بڑھتی چلی جا رہی ہے روڈ بچی ہی نہیں بارے بنگی ریلوے سٹیشن کی بات کر رہے وہاں بھی بہت خراب ہو گئی ہے روڈے روڈوں کی بہت بتر حالت ہے جو یہ چوڑائی کی بات کر رہے ہیں ایک سیکند ایک سیکند کسانوں کی چوپال ہے کسانوں کی چوپال ہے ازاری شئے آپ سب ہی سے ازاری شئے ایک ایک جائیں گے جائیں گے ایک سیکند ایک سیکند رامکی سور جی کسانوں کی جب بات آتی ہے عجید جی کہہ رہے کہ لگاتار ہم کام کر رہے کیا واقعی کچھ بادلہ ہے کسان کی زندگی میں یا سب کچھ ویسا ہی ہے اب سب سے بڑا سب سے بڑا بدلہ تو یہی ہے کہ آج بھی کسانوں کی ہتھیاؤں کی سنخیہ بڑھی ہے کم نہیں ہوئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کرسی پردھان دیس ہے اس میں ساٹھ سے ستر پرسند لوگ گاؤں میں کھیتی سے جڑے ہیں اور آج بڑے بڑے ادھوگ لاکر کے چاہے کانگریس ہو چاہے بھاجپا ہو کتنے لوگوں کو آپ روزگار دے دیں گے اگر لگودھے کرسی آپ چھین نہیں ہو بن مہن سنگھ نے 2011 میں کہا تھا کسانوں کی سنخیہ کم کرنے کی ضرورت ہے ان کو لے کہاں جاؤ گے اتنی بڑی آبادی کو اور سمرتھن مول قانون جب تک تم نہیں لاؤ گے جب تک لاپکاری مول ہی نہیں دو گے یہ ہمیں انودان کرجمافی جیسے کوئی لبھاؤں نے چیزیں نہیں چاہیے ہم کو تو کیول لاپکاری مول دے دیا جائے آج آج کسان کی یہ حالت ہے کہ منصور میں اس کے اوپر گولی چلائی جاتی ہے وہ اپنا حق مانگنے جب نکلتا ہے تو اس پہ وہ گولی چلائی جاتی ہے اس کے بعد جب دلی میں اپنا حق مانگنے جاتا ہے تو وارٹر کینن چلائی جاتی ہے اور کسان نیتا اندر جاتے ہیں کیا بات کرتے ہیں باہر آ جاتے ہیں دھرنا ختم ہو جاتا ہے تو کسان کو جو ہے ایک دم اپمانت کیا جا رہا ہے یہاں پہ بارہ بنکی میں تو میں دیکھا ایک ایک آئے تھے میرے پاس ہمارا پینتیس ایک لاکھ ہم نے کرجا لیا تھا پینتیس روپے ہمارا ماف ہوا ہے اور منج پہ بلا کر کے پینتیس روپے کا پرمان پتر دیا ہے کہ کرجا یہ ہمارا ماف ہوا ہے تو اپمانت کرنے کا کام کیا اسے ایک منٹ ایک منٹ ہمارے صاحب عجیب جیب موجود ہے سر کسانوں کی سمسیائیں لگتار بڑھتی جا رہی ہیں آپ ویہ پاری بھی ہیں کشیطر میں رہتے ہیں کیا استطیق ہے کشیطر میں واقعی کسانوں کی دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سسٹم ہونا چاہیے جب تک سسٹم صحیح نہیں ہوگا کچھ صحیح نہیں ہوگا جیسے کسان پریشان ہے اسی طرح میڈیم کلاس اور چھوٹا ویہ پاری بہت پریشان ہے جب سے آپ کو بتا دوں نوڑ بندی کے بعد سے آج کا دن ہے دو سال ہو گئے ہیں ویہ پاری سروائیب نہیں کر پایا ہے بجار میں ایک میں بجار میں حالت یہ ہے کہ دکندالوں کو یہ نہیں ملوم بڑھتا ہے کہ پہلے ہوتا تھا تیوار آتا تھا دکندالوں کو معلوم ہوتا تھا کہ تیوار آیا ہے میں نے بکری بڑھ رہی ہے یا سالہ چل رہی شادی بے چل رہا ہے تو بکری بڑھ رہی ہے اب دکندال یہ کہتا ہے کہ ہم کو معلومی بڑھتا ہے کب سالہ آئی کب تیوار آیا یہ ہو گیا ہے اب بتائیے نوڑ بندی ہوئی نوڑ بندی کے بعد یہاں پر سرکار بدل گئی تو انہوں نے اتنا بڑھتا پردیش میں سرکار بدل گئی جیسٹی لے آیا جیسٹی کا کلیانوان صحیح تریفت نہیں ہو رہا ہے ان کو چلن قضا چاہیے کہ اگر مال لیے کپڑے پہ 5% ہے تو ہرچی پاس پسند ہو رہا چاہیے کسی بہتھارا پسند کسی بہتھائیس پسند یہ کچھ لیپ نہیں ہے کسان ویسے ہی پریشان تھا اب وہ 18% دے کر کے اگری کلچر ایمپلیمنٹس کیسے کھریدے گا کیسے کھریدے گا دوسرا میں آب آتی ہے پٹرول ڈیجل کی دیکھیں پٹرول ڈیجل سے ہر آدمی پروہیت ہوتا ہے وہ چاہے بیپاری چاہے کسانوں چاہے آنوار کو چاہے نوکلی بیشا آدمی ہوں پٹرول اور ڈیجل کے ریٹے ڈیجل سے آدھا ہے یہ آپ کا سبات ہے بلکل لانچی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ابھی کہا سچائی ماب کی ہے سب سے بڑا ایسو ہے آپ لوگ سبھی بدھو جیوی کھڑے ہیں سچائی ماب کی ہے اتر پردیس ہو چاہے پورے بھارت میں سچائی کے چار سادھن ہے وہ سرکاری نہر اور سرکاری ٹیوبیل نیجی نلکو اور پرائی ٹیوبیل جب ہم بجار میں اتپادن بیچنے جاتے ہیں تو ہمارا وہاں ریٹ ایک ہوتا ہے آپ بتاتو آدھے لوگوں کہ آپ نے سچائی ماب کی ہمارے یہاں تو مانیدے قریب 52-53% سچائی سرکاری سنسادنوں سے ہو جاتی ہے بارہ بنکی میں لیکن پورب میں آپ چلے جائیے اور بھی جلوں میں چلے جائیے جہاں نام ماتر کی سچائی ہوتی ہے ان لوگوں کو سمرتھن مول ایک ہی ریٹ ملے گا جو ہم کو ملے گا وہ ان لوگوں کو ملے گا آپ کیسے کون سے بودھمان لوگ وہاں بیٹھے ہیں جو ایک جیسی سب کی بہوستہ نہ کر کے سب کا بکا سب کا ساتھ نہیں کرتے آپ کا کچھ سوال جی میری سرکار کے اوپر جو بھی آروپ لگائیں وہ غلط ہے ہماری سرکار نیرنتھری کسانوں کے بارے میں سوچ رہی ہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اگر ویچولیے نہیں ہوں گے اور انہوں نے کراہ کنڈر بھی کھولے کہ کسانوں کو سہی ملے سے ان کے اناج بک جائے کم سے کم کم سے کم کم سے کم انہوں نے ہاتھی تو نہیں کھڑا کیے میری سرکار نے ہاتھی تو نہیں کھڑا کھڑا کیے اور انہوں نے کم سے کم دو سال سے سیفہ مہتسوں کیوں نہیں ہوا سوال یہ ہے کہ ہماری سڑکوں پر بولا جا رہا ہے کہ گھڑا موقت ہے کہ گھڑا نہیں موقت ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی پورو سرکار کے منطری آپ پیچھ ہو جائیں میرا سر دھان پر یہ سوال ہے ہم لوگ جب دھرنا کیے تب جا کر کے ہمارا دھان تولہ گیا چار سو پانسو ٹالی چار پانسو ٹالی ہے ٹالی گئی اس کے بعد جب ہم لوگ اپنی ٹالی کھول لے کر کے اکیلے میں پہنچ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ دھانا یہاں نہیں تولہ آپ سنٹر پر جائیے جب سنٹر پر جاتے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ ہمارا دھان وہاں خریدہ نہیں جا رہا سرکار ہمارا دھان کھول پا رہے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں کھول پا رہا وہاں پر جاؤ تو بتا رہے ہیں ہمارا میرا سوال میرا سوال ایک سکر میں پہلا جواب لے لو کسان کسان کئی سوال ہے سن لیجیے آپ کئی سوال ہے پوچھ رہا ہوں میں سن لیا میں نے سن لیا شاہد تجاہی دو ایک منٹ دھان کھنڈر نہیں کھول پا رہے ہیں نہ وہاں پر دھان کی خریدی ہو رہی ہے کیا دکت ہے کس کی وجہ سے دکت ہے ساری خریدی ہوئی سرواتی دور میں یہاں پہ جو بچھولی ہے اور ان سارے لوگوں نے مل کے اور یہاں پہ لوگوں نے سٹائک کرا دی تھی اس کے بعد سرکار نے کس نے سٹائک کر رہی ہے سٹائک یہاں کے جو عدھکاریوں نے کیا تھا اور وہاں کے ملرز کیا عدھکاری آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ملرز 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 ہم یہ کہہ رہے ہیں کسان کے لیے نہیں ہے اور سرکاری کرمچاری بیبھاک کہتے ہیں کہ پندرہ نومبر سے بہائی ہے آپ بتا دو بیس نومبر کو یہاں دے کسان یعنی پریشانی نہیں سلجی آپ کی تو چور سوال ہمارے دیش کی ستر پرشنڈ آبادی گاؤں میں رہتی کسان ہے یہ سب جتنے کھڑے ہوئے ہیں کسانوں کی چرچہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کسان کے لیے ناروجگار ہے جیسے ہوتا نہیں سوات سچھا سچھا کا حال یہ ہے کہ اس کا بچہ پرائیمری سکول میں جاتا ہے اس کو کتاب دے دی گئی جھوٹا دے دیا گیا بیٹھنے کے لیے بچارہ جمین پر بیٹھتا ہے گھر سے بوری لے کے آتا ہے کیا ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ کم سے کب ان کے لیے بینس کی بیوستہ کروائی جائے ان کے لیے کچھ کیا جائے سواست کی بات ہے ٹھیک پک چالیس چالیس پہتالیس لاکھ کی آبادی ہے بہرہ بانکی جنپکی اور جیلا چکیت سالے میں ایک الٹرازون کی مسین ہے وہ خراب ہوتی ہے گرم ہوتی مہلائیں آکے ایک ایک دل لائن میں پھیڑی جاتی ہے میرا سوال سرکار سے صرف ایک ہے صرف ایک سوال ہے سرکار سے ابھی جو پلواما حملے میں جو 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 جوان صحید ہوئے ہیں اس کے لیے سرکار کیوں ابھی تک چوپ ہے کیوں خاموس ہے پانی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اس کا دیکھیں میرا سرکار تو پاس کالوں سے دیکھیں دیس ہجاد وہ ستر دیس ہجاد وہ ستر سال ہو گئے لیکن آج تک کسان آیوک اگھٹھن نہیں ہوا آج سمجھ رہنا تو سوامی ناتر آیوک ریپورٹ آپ لاغو کرتے ہیں خالیات جب چنوام آتا ہے تو کسان ہی آ جاتا ہے نوجوان ہی آ جاتا ہے سمجھ رہے ہر سرکار کو یاد آتا ہے نہیں نہیں ہر سرکار بی جائے پی نے خاص کر کسانوں کا سوشال کیا ہے یا تو سمرتن مول دیا انہوں نے یا کسانوں کی آئے تو ہی نہیں کریا اس سرکار میں میں بھگت بھوگی ہوں دس مارچت دوہ جہا سترک میرا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی مہنے فائے درس کریں اس طرح پولیس نے کوئی ویویشنا بھی تک نہیں لگا پائی اس سرکار میں کانونی ویشتہ بلکل صدری یہ نہیں ہے چھیک ہے میں واپس آ رہا ہوں مہمانوں کا روح کروں گا ایک ایک کر کے سب کی کمنٹ لینے والا میں نے پوری بات سننا ہوں سبھی کی کسانوں کی بھی بات سنیے ہم لوگوں کو ڈنڈے کھانے پڑے لائن لگا کی سپا سرکار میں آج بی جے پی کی سرکار میں نیم کوٹڈ یوریا آئی ہم لوگوں کو سوال کریں سوال سوال کرو جواب نہیں سوال کریں سوال میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں سن لیا سن لیا تاریف لی آپ کے آپ میں سوال سن لیا ایک منٹ میں سن لیا آج بی جی اس تحتیاں آپ دیکھ رہے ہیں خود کسان یہ میرے بلائے ہوئے نہیں ہیں نہ میں نے آپ پر انبائٹ کیا ہے اس سمسیہ خود بتا رہا ہے یہ بتائیے ایک منٹ رکھ جائے آپ پر پر دیکھا رہا ہوں آج بی جی یہاں پر آم کسان جو ہے کیونکہ یہاں پر آئے لوگ یہاں پر آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں آم کسان یہاں پر نہیں ہیں یہاں کسان نیتا ہے آپ کے نیتا ہے آپ کے نیتا ہے کسان نیتا آپ کے نیتا میں ان سے پوچھ لوں گا آپ کے سوال جو ہے میں ان سے جواب بھی لے لوں گا وہ آپ کا وہ آپ کا پکش رکھیں گے نشنط رہی ہے اس لیے بلایا ایک منٹ آپ پیچھ ہو جائیے جو سامان اور گریب کسان ہے اس کی یہ چھمتا نہیں یہاں آنے کی یہاں ہمارے کسان نیتا ہے انہوں نے کئی وشے رکھے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے رکھے ہیں کیا اس تیتیاں آپ کو لگتا ہے آنے والے سمیہ میں شدریں گی شروعات ہوئی ہے یا پھر اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کسان انداتا ہمیشہ پریشان رہے گا دیکھیں یہاں سبھی پارٹی جو رولنگ پارٹی ہیں جو رہ چکی ہیں یا ہے سب کے لوگ ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ سوامی ناثن ریپورٹ آج کی بنی نہیں ہے دو ہزار چھے سے سنسد میں پڑی میلک کھا رہی تھی کسی کوئی لاغو نہیں کیا اور انہوں نے سن لیجے اور انہوں نے لاغو بھی کیا تو اتنا نچلے اشتر پہ لاغو کیا کہ آپ بتا دو ایک ماچس بنانے والا فیکٹری اگر بینک سے لون لیتا اس کی بھی پرائز نوٹ کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہم کو سی ٹو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہماری جمین کی بھی قیمت یا ہماری ہماری محنت کو جو تم نے ایک سو ترپن دن کا محنت محنتانہ لگا کر کے سمرتن مولتائی کیا ہے کیا باقی دنوں میں کسان کو اور کوئی روزگار دے رہے ہو کسان تو تین سو پیسٹھ دن رات کے چوبیس گھنٹے بھی اس کا بیل کھل جاتا ہے بہنس کھل جاتی ہے تو رات کے چوبیس گھنٹے وہ تیار تطپر رہتا ہے رات کو پانی برستا تو اپنے کھیتوں میں باننے جاتا ہے سمرتن مولے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سمرتن مولے بڑھانے کا پورا ارادہ ہے سمرتن مولے لابکاری مولے پچیس سو روپے جب دھان کا کیا ہے چھتیس گھڑ میں چھتیس گھڑ میں جب پچیس سو روپے کیا ہے تو آپ کے پانچ سال میں کون سا مل گیا جنجنہ دینے کے علاوہ کسان کو کیول جنجنہ دیا گیا ایک دم بھیق دینے کا کام کیا ہے گولیا برسائی ہے کسانوں کے اوپر منصور میں گولیا برسائی ہے ڈلی میں خدیڑ خدیڑ کے بھیجا ہے کسانوں کو اور چھتیس گھڑ میں چھتیس گھڑ میں پچیس سو روپے سیرے کیا ہے سیرے پچیس سو روپے کیا دھان کا مل رہا ہے وہاں پہ اور اتنا بڑا گھوٹالا بھاسپا کی سرکار رمن سنگھ کی سرکار بھارٹی انتہ پارٹی کی سرکار نے وہاں پہ اتنا بڑا چاول گھوٹالا ہوا اس کا کیا ہوا کہاں ہے اس کا کوئی کاروائی نہیں ہو رہی راجیب جی سے اس کے بعد آخر میں آپ کے بہت سوال لوں گا سوال دیکھئے سب لوگ سب لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں ایک منت آپ کہیے سب لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں سب لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں آپ سب لڑ رہے ہیں لیکن کسی لیکن کسی نے نہیں سوچا کہ وہ چاہے خات چاہے خات سریم جدی جائے چاہے کجب آفی کر دی جائے چاہے ان کو چھوڑنا بگا دیا جائے جب کھیتے فسل نہیں رہے گی کسان بیچے ہے کیا یہ کسی سوچا نہ کوئی سوچے گا خالی وہ کہیں گے کہ میں کجب آفی میں کر رہا ہوں ایک کہیں گے میں نے نیم سے لگات دی دی ایک کہہ رہے میں نے اتنا پیسہ دی کسان کو کسان مجھلا کیا کرے گا کسان سے پوچھئے یہاں بھارت دی سے پیسہ آتا گھاز ہے کسان سے آتا ہے کسان ہی مارکن بیشتہ ہے اس کے بعد ہی جو ہے اس کے بعد ہی جیسے بتایا کہ کسان نے گیہوں بیچا سریعہ لیا کسان نے گیہوں بیچا ایٹا لیا کسان نے گیہوں بیچا اس کے شادی کپڑا لیا ویپار اسی بڑھتا ہے کسان سے ہی پیسہ آتا ہے یہ کوئی نہیں سوچے گا وہ پیسہ دے دو ماف کر دو جنرہ پکڑا دو کیا جب جب خات ملے جب نہیں خات آپ خالی خیت میں خالی خیت میں خالی خیت کسی سر میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی جو سرکار تھی جب 2013 میں بی جی پی سرکار بنانے کے لئے اوٹ مانگ رہی تھی ہم کمر توڑیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے تو وہ سب کا جواب موڈی جی دیں گے یا نہیں دیں گے یا یوگی جی دیں گے یا نہیں دیں گے جی جی نوڈ بندی کیا جب جب ان کو کانگریز پہ یا کسی پیشلی سرکار پہ ان کو جو ہے اگر وہ لگانا ہی ہے آروپ خالی وہ ملکتے رہیں گے تو یہ کار کب کریں گے یا جو ہے کھالی سرکار ملکتے کمینٹ چھوٹا چھوٹا ملو ایک کمینٹ چھوٹ ایک منٹ آپ کے پر پر آپ کے پر چھوٹا چھوٹا کمینٹ بہت چھوٹا کیا کام ہوا ہے سرکار میں نہیں ہوا ہے آپ کو گٹ بندن کیوں کیوں فیل ہو رہا ابھی تو ریزلٹ آنے دیجئے گٹ بندن تو گٹ نہیں کام ہم لوگ نے کیا تھا اسی کام کو گناتے آئیں چاہے آواز یو چاہے کسانوں کیلئے بجلی مفت دیو بونکروں کو بجلی مفت دی اور جو آخر بار ہم نے ہر ور کیلئے کام کیا گٹ بندر پوری طرح سے مجبوری کا گٹ بندر ہے ان کو سادے جیسے بندر جیسے ہمارے آرے 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 بھائی صاحب ابھی ابھی ایک پارٹی کے لوگ نے کہا ہے کہ بم کی طریق اس کام کر گئے بھارت کے لیے آج جہاں پر 80% لوگوں کو بھوجن دینے کا کام کیا جا رہا پاتر گرستی کا راسن کارڈ بنا کر کے اور وہاں بم لاؤ گے ان بم سے ہم لوگوں کسانوں کا دربہ گ بم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے سوال اتنے سے ہیں کہ کسانوں کے رہے ہیں کل انہوں نے کسان سممان ندھی یوجنہ کے شروعات کی پوری پلاننگ کر لی ہے اب دیکھنا ہوگا اس یوجنہ کے بعد کسان واقعی خوش ہو پاتے ہیں یا سمجھ چاہیں ان کی جز کی تس بنی رہتی ہیں دیکھتے رہیے زی اتر پردیش اتر آخر لگتار باربان باربان